گلگت خزانہ روڈ پر بزرک پنشینئر کا شدید احتجاج پنشن کے وصول کے لیے در پدر کی ٹھوکرے کانے چھوکرے کانے اپنی پوری زندگی مختلف سرکاری محکموں میں خدمات انجام دینے والے بزرگوں نے آج خزانہ روٹ بند کر کے شدید احتجاج کر دیا بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہلے بہانوں سے ان کو پینچن نہیں دے جا رہی کبھی ایج پی آر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی نیشنل بینک جو ہے مختلف اوقات میں ان کو مختلف طرق کار کے ذریعے پینچن پیمٹ نہیں کر رہا بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے تو عمر بڑھ سرکاری محکموں میں عوامی خدمت میں گزاری آج ہماری غلطی کیا ہے جو ہمیں روڈ پر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے میں سنت پرنچاس کا پھرتی ہوں اب میں نے دنیا میں یعنی سارے جگہ میں پھیرا اور دنیا کے سنت اکتر میں پہنسٹ میں سارے جگہ میں میں نے کام کیا اس کے بعد پنچ سال اوپر وہ کافر پہاڑ میں رہا میرا ست جنازہ نکل گیا گر میں ان کو ملاقات دیں ہو گیا اب وہاں سے جب لٹھیر ہو کر آ گیا تو یہاں پر مجھو مقرل کیا اس کے بعد پھر میں کہا جاؤں ابھی پھر بنانے کے لیے کل سے دو دن ہو گیا یہ چار سو پن سو لگی ہے یہ اطلاع پہلے دینا تھا ہمیں اس وقت یعنی کہ ہم اکونٹ کھولنا ہے جو کرنا ہے اس وقت بدبست کر گا آتا تھا ابھی یہ ان کا ذمواری ہے اکونٹ بیجنا ہے اکونٹ بنانا ہے وہ افسروں کا ذمواری ہے ہمارا ذموار نہیں ہے اب کہاں سے لائے گا پیسہ ابھی ان کو پاس جانا ان کو پاس جانا یہ ہمارا طاقت ہی ہے اکونٹ کھولا بیج نیتونس آنو اکی اصور پینچین لہی چایی بس بیج نیتونس اکونٹ کھولا جا جی دوارو رات بیجا تو اکونٹ کھولا تیغس کو اسی بسند در تنظیم ہیں اسی بسند در ہر یہ گئی بیج نیتر میں سورو تکینا بیجو رہی ہے ہا جی دو بین ہو گیا کل بھی ہم آتے اور آج بھی آئے ہیں پہلے شروع سے یہ ہمیں نیشنل بنک سے دے رہے تھے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ کونٹ کھولو ہم کونٹ کھولے یا نہ کھولے یہاں ہمیں دینا چاہیے ابھی سارے ہمارے لوگ جو ہمیں جتنے بھی پینچین والے ہیں سب ہٹار کر کے سب چھڑکے اوپر کھڑے ہیں عورتیں بھی ہیں مرب بھی ہیں کتنا کھڑا ہوں گے اسے کھڑا بھی ہوا نہیں جاتا ستائی سار میں نے سربست کر رہا ہے اور آبی بیس سال ہو گیا مجھے پینچین لے کے اور پینچین آج تک میں نے بینٹ سے ہی لیا اور ہم یہاں خوش لینے کے لیے یہ تو زیادتی ہے ہمارے سارے جتنے بولے لوگ سارے بیٹھ کے ہیں یہ ظلم نہیں تو کیا ہے